اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے سائٹو کینیسس that is division of cytoplasm actually ہم مائٹوسس کا پراسس پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دو سیل کیسے بناتا ہے by the process of مائٹوسس مائٹوسس کے انٹرڈکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مائٹوسس کا جو پراسس ہے وہ دو سٹیپس میں مکمل ہوتا ہے ایک میں کیا ہوتا ہے سیل جیسی ایک سیل ہے اس نے مائٹوسس کرنی ہے تو پہلے مرنے میں وہ کیریو کینیسس کا پراسس کرے گا یا کیریو کینیسس کے پراسس سے گزرے گا اور ایک نیوکلیس سے دو نیوکلیس بنا دے گا تو مطلب جب وہ پہلے کیریو کینیسس کرتا ہے تو اپنے نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے جیسے یہ سیل ہے تو یہ کیریو کینیسس کر چکا ہے تو یہ نیوکلیس ڈیوائیڈ کر چکا ہے ایک سے دو نیوکلیسس کے پاس بن گئے ہیں پھر وہ کرتا ہے سائٹو کینیسس اور سائٹو کینیسس کر کے وہ اپنے سائٹو پلازم یہ درمیانی علاقہ جو ہے جو ابھی تک کومن ہے مشترکہ ہے دونوں کا اس کو ڈیوائیڈ کر لیتا ہے اور دو ڈاٹر سیل بنا لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو کینیسس یہ سائٹو کینیسس کو ہم پڑھنے والے ہیں کیونکہ آپ پلانٹ سیل میں بھی سائٹو کینیسس کو پڑھتے ہو اینیول سیل میں بھی سائٹو کینیسس کو پڑھتے ہو لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے ایک تو ایکسٹرا بات انیمل سیل کے پاس یہ تھی کہ اس کے پاس سینٹیون موجود تھے جو کہ پلانٹ سیل کے پاس نہیں تھے لیکن اب پلانٹ سیل کے پاس بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے جو انیمل سیل کے پاس نہیں ہے جو اس کے سائٹو پلازم کو ڈیوائیڈ کرنے میں انیمل سیل سے اس کو مختلف طریقے کے لیے مجبور کرتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے پاس سیل وال کیونکہ انیمل سیل کے پاس سیل وال نہیں ہوتی اس لیے وہ آسانی سے کیا کر لیتا ہے اپنے سائٹو پلازم کو جسٹ سیل میبرین کو اندر کی طرف پنچ کر کے سیل کو دو حصوں میں توڑ دیتا ہے جبکہ پلان کے پاس کیونکہ ان کو باہر سے سیل وال گیرتی ہے اور سیل وال ہم نے بڑھا ہے چوتھے چپٹر میں ایک ریجیڈ سٹرکچر ہے کیا ہے وہ ایک سخت سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے سیل جو ہے اپنی سیل میبرین کو اندر کی طرف پنچ نہیں کر سکتا کیونکہ باہر ریجیڈ سٹرکچر ہے سیل وال تو اس کے لئے اس کے پاس ایک الگ میکنزم ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرنے والے تو پہلے اگر ہم دیکھیں انیمل سیل کے اندر کے انیمل کا سیل کیریو کینیسز کے بعد جب سائٹو کینیسز کرتا ہے تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے دیکھیں انیمل سیل کے پاس صرف سیل میبرین ہوتی ہے جب وہ کیریو کینیسز کا پراسس کر چکے تو اب وہ اپنے سائٹو پلازم کو ڈیوائن کرے گا اس کے لئے پھر کیا کرتا ہے اپنی سیل میبرین کو جہاں پر میٹا فیس پلیٹ بنی تھی کیریو کینیسز کے دوران میٹا فیس کے عمل کے دوران ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جہاں پر وہ میٹا فیس پلیٹ بنی تھی وہاں پر اس پوائنٹ سے اوپر اور نیجے سے سیل میبرین اندر کی جانت دبنا پنچ ہونا شروع ہو جائے گی پھر وہ آخر کا اتنی دبتی جائے گی دبتی جائے گی آخر کا وہ آپس میں مل جائے گی اور دو ڈاٹر سیل الگ ہو جائیں گے اب وہ جو سیل میبرین ایک دراد بنا رہی ہے یہاں سے وہ دب رہی ہے اندر کے جانب پنچ ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک کلیویج بن رہی ہے اور اسی بنیاد کی اوپر ہم کہتے ہیں کہ سائٹو کینیسز کا جو پراسس ہے وہ انیمل سیل میں بائی دا پراسس آف کلیویج فرو یا کلیویج فیرو فارویشن کے ذریعے ہوتا ہے تو ان انیمل سیل سائٹو کینیسز کیسے ہوتی ہے اکرز بائی اپراسس کارن کلیویج کلیویج کے پراسس سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سیل میبرین ہے تو یہاں سے یہ تیر کا نشان کیا اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سیل میبرین اندر کی جانب اوپر سے اندر کی جانب آ رہی ہے اور یہاں سے بھی اندر کی جانب پنچ ہو رہی ہے تو اس سے ایک فرو بنتی ہے ایک فیرو بنتی ہے اس کو ہم کہنے ہیں کلیویج فیرو سمجھا گئی ہے تو آپ دیکھیں یہ کلیویج فیرو کے درمیان کیا ہے کنٹریکٹائل رنگ ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں سیل اپنی شکل بدن رائے مائکرو فائلومنٹ سائٹو سکیلٹن کا حصہ ہوتے ہیں جب سائٹو سکیلٹن پار رہے تھے اس کے بارے میں بات کی تھی سیل جب اپنی شکل کو بدلتا ہے شکل کو چپ چین کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تو کس کے ذریعے بدلتا ہے مائکرو فائلومنٹ کے ذریعے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں سیل میں بلے اندر کی جانت دب کر ایک فیولو بنا رہی ہے ایک درار بنا رہی ہے جس کا ہم کہتے ہیں کلیویج یہ کلیویج کہاں پڑتی ہے جہاں پر میٹا فیس پلیٹ بنی تھی کلیوین فیولو اس فارمڈ ویر میٹا فیس پلیٹ واس فارمڈ اور یہ درار ہے اندر کی جانت بڑھتی چلی جاتی ہے اور سیل میں بلین اندر کی جانت پنچ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دو سیل جدہ ہو جاتی ہیں یہ ایسے ہے جیسے بچوں کے پاس ایک گبارہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پکڑ کے درمیان سے ایسے دباتے چلے جائیں ایک طریقے سے کہ اتنی ہوا بھی اس میں نہ ہو کہ وہ پھٹ جائے تو دو حصوں میں ہم نے ایک گبارے کو جیسے تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہے یہ ہمارے پاس دو ڈاٹر سیل بن گئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کومن سائٹو پلازم تھا لیکن اب یہاں پر کلیویج فروں کے ذریعے جب سیل ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو یہ دو ڈاٹر سیل ہیں اور ان دونوں ڈاٹر سیل کا اپنا اپنا سائٹو پلازم ہے اسی طریقے سے ہم بات کریں اگر پلانٹ سیل کی تو پلانٹ سیل کے اپاس اور ایک ڈیفرنٹ میکنیزم ہوتا ہے اپنی سیل ممرین کو بنانے کا سیل وال کو بنانے کا اور سائٹو پلازم کو تقسیم کرنے کا دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ سیل ہے کیریو کینیزم کے پراسس سے یہ گزر چکا ہے اس کے پاس دو نیوگلیس ہیں اب وہ تک کیا ہے پلانٹ سیل کے پاس ہے سیل وال جو کہ بہت سخت ہے اندر کی جانب سیل ممرین اور سیل وال دونوں پنچ نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوتا ہے سیل وال کو بنانے والا میٹیریل ہمیں چاہیے جو درمیان میں دیوار کھڑی کر دے تو سیل وال کو بنانے والا میٹیریل جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے گولجی ویزیکل سے کیونکہ وہ ایک گولجی ویزیکل تھہلیوں کی شکل میں وہ میٹیریل کو پیک کر کے سیل کے وست میں وہ تھہلیاں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گولجی ویزیکل کیا ہوتی ہیں سیل کے بالکل سینٹر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سینٹر سے اوپر کی جانبی اور اس سینٹر سے نیچے کی جانبی یہ بڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دو گھروں کے درمیان میں ہم نے دیوار کھڑی کرنی ہے تو پہلے ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں ایٹیں جسٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر بعد میں ہم لیبرر کو لگا کے دیوار کھڑی کرتے ہیں تو یہ ویزیکلز بھی ان ایٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں پہلے ہم یہاں پر رکھنا سینٹر سے رکھنا شروع کرتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی تو گولجی ویزیکلز کو جب ہم سینٹر میں رکھتے ہیں ایک دیوار بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریگمو پلاسٹ یا سیل پلیٹ کیا بن جاتی ہے فریگمو پلاسٹ یا سیل پلیٹ اور یہ سیل پلیٹ جو ہوتی ہے سینٹر سے آؤٹ ور کی طرف کیا کرتی ہے موو کرتی ہے یہاں سے اس طرف اور یہاں سے اس طرف یہ کیا کرتی ہے موو کرتی ہے یہ ہمارے پاس سیلوال ہے ویزیکلز کنٹیننگ سیلوال میٹیریل اور یہ ہمارے پاس ویزیکلز ہوتی ہیں جو یہاں سینٹر سے ادھر بھی اور یہاں سینٹر سے ادھر بھی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنی ویزیکل بن جاتی ہیں کہ درمیان میں ایک نئی سیل وال بنانے کا میٹیریل کافی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے پھر اس سیل کے درمیان میں ایک نئی سیل وال اور ایک نئی سیل میمرین بن جاتی ہے اور یہ سیل یہاں سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس دو دختر سیل یعنی کہ ڈاٹر سیلز بن گئے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈاٹر سیلز تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پلانٹ سیلز کے اندر سائٹو پلازم تقسیم ہونے کا پراسس یعنی کہ سائٹو کاریسس کیسے ہوتا ہے بائی دا پراسس آف فارمیشن اور فراغمو پلاسٹ آف سیل پلیٹ فراغمو پلاسٹ یا سیل پلیٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور ادھر جب ہم انیومل سیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو پراسس ہے سائٹو کاریسس کا وہ کلیویج فارمیشن کے ذریعے ہوتا ہے کلیویج کے ذریعے ہوتا ہے this is all about mitosis mitosis کا پراسس مارے پاس آج مکمل ہو گیا کہ ایک سیل ہے پہلے وہ نیوکلس کو تقسیم کرتا ہے کیریو کاریسس پھر وہ اپنے اس سائٹو پراغم کو تقسیم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سائٹو کاریسس جو آج ہم نے کور کر لیا ہے ٹھیک ہے سائٹو کاریسس کے نتیجے میں یہ والا علاقہ ایسے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور دو ڈاٹر سیل بن جاتے ہیں انیومل سیل میں اور پلانٹ سیل میں یہ کیسے بنتا ہے یہ فرقہ آپ کو پتہ ہو یہاں تک کسی بات کی سمجھنے یہ تو سوال پوچھنا ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ mitosis کی انسانوں جانور پودوں کے لئے یعنی کہ جانداروں کے لئے کیا اہمیت ہے یا mitosis کا process کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے